خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں جھنگ کی مشہور سوغات سون حلوہ کی اصلی دیسی گھی اور دیگر اجزاء سے تیار کردہ یہ حلوہ اپنے ذائقے میار اور لذت کے حوالے سے پورے ملک میں مشہور ہے اس حوالے سے جھنگ سے دیکھتے ہیں ریاض شاہد کی خصوصی ریپورٹ جھنگ کی مشہور دکان چودری سویٹس اینڈ ملک کوائنٹ میں تیار کردہ سون حلوے کی تیاری میں خالص دیسی گھی، دودھ، گندم اور چینی کے علاوہ ایک خاص چیز سونی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اجزاء کی ایک خاص مقدار کو ایک بڑی کڑاہی میں ڈال کر دہکتی ہوئی آگ پر رکھ کر مخصوص انداز میں پکایا جاتا ہے سون حلوے کی اصل ذائقہ کو برقرار رکھنے کے لیے ماہر کاریگر کا بھی انتخاب ضروری ہوتا ہے چودری سویٹس کے سون حلوے کی خاص قسم اخروٹی سون حلوے کو جھنگ سمیت پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اصلی دیسی کی سمیت دیگر خالص اجزاء سے تیار کیے جانے والا سون حلوہ لمبے عرصے تک اپنی لذت اور ذائقہ برقرار رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہری تازہ سون حلوہ کھانے نہ صرف دکان پر کھینچے چلے آتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرید کر ساتھ لے جاتے ہیں تو آج سنڈے والے دن تھا میں نے کہا جو آج میں ادھر چودری والوں کے سون حلوہ کھایا ہے اور اپنی فیملی کے لیے بھی لے جاؤں گا جاند کی سوغات چودری کا دیسی گھی سے تیار کردہ سون حلوہ توفق کے طور پر بھی دیگر شہروں میں بھی بھیجا جاتا ہے اور یہ کئی لوگوں کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے یہ سپیشلی فسٹ آف آل پر انگوری دوسرے نمبر پر خالص دودھ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اس میں ہم سپیشل اکھروٹ اور چوتھے نمبر پر جو لاسٹ پر جا ہے اس پر ہم سپیشل جو دیسی کی ہے کوالٹی کا وہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں ٹیمیرامین اسامہ محمود الحسن کے ساتھ ریاض شاہد سٹی نیوز چانگ